بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریعت میں ہوں آصف خان اور آج بات کریں گے اساں میکس بیک شہر آہ پاکستان کرکیٹ بل ٹاکڈ سیریز پاکستان اینڈ افغانستان کہاں ہوگی کب ہوگی تو پہلے بات کریں گے الیمپکس کی ریسے جوی جو آرہے ہیں یہ ویری ویلی ایسپیکٹر پاکستان کے دس سی 3 گئے ہیں یارہ آفشل گئے ہیں دیکھیں الیمپکز جس میں سپورٹس بورڈ کے آفشلز بھی ہوتے ہیں جو جاتے رہے ہیں اس سے پہلے اور کیلوں میں موقع ملتا ہے اس میں صافی بھی بہت آگے ہوتے ہیں اور اس دفعہ بھی صافی گئے ہیں کیوں اولمپکس میں یہ حال ہوتا ہے پاکستان کا اور کیوں آپ کو ہم کو چار سال کے بعد ہی یاد آتا ہے دیکھئے ہاکی has been a glorious سپورٹ پاکستان سب کچھ multiple times ہاکی جی چکے لیکن ہاکی اب اولمپکس میں ہوتی بھی نہیں سترے نمبر پہ ہاکی ہے کیا وجہ ہے اس کی اس پر کسی نے بات نہیں کی فوٹبال the most popular sports in the world پاکستان اس میں 200 plus نمبر پہ ہے پاکستان has now been suspended for the second time in 10 years کون ہے اس کا ذمہ دار اس پہ ہم نے بات نہیں کی دیکھئے بات یہ ہے کہ جب سے حکومت پاکستان اس وقت ایک sports person کے ہاتھ میں ہے نا سب کو بہت زیادہ امیدیں ہو چکی ہیں لیکن ایسی امید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو وزیراعظم صاحب کرکٹ کی وجہ سے مشہور تھے ان کے دور میں کرکٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو فوٹبال کا حال ہوا وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس برسر اقتدار جو حکومتی عراقین ہیں ان کے ذریعے ہوا یہ فوٹبال کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ الزام آئے کیا ان کا بھی کچھ نہیں اس وزیراعظم کے دور میں جو sports personality sports icon ہے پاکستان کا جو olympics میں حال ہوا اس کی ذمہ داری اس کی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب وزیراعظم صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ کھیلوں کے اندر جو مسائل ہیں ان پر ایک task force بنائے اس task force کا سربراہ جو بنایا وہ بنایا حسان مانی صاحب کو جنہوں نے اپنی سفارشات پیش کی وزیراعظم صاحب کو کوئی آٹھ نو مہینے کے بعد اور ان سفارشات میں کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا ان سفارشات میں کس حد تک وہ کارامت تھی اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ جو ائی پی سی منسٹری ہے انٹر پروینشل کووڈینیشن کمیٹی جو کہ آپ نے سمجھی ہے سپورٹس منسٹری ہے کیونکہ اب سپورٹس is a پروینشل سبجیکٹ تو ان کی جو منسٹر ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ انہوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا حسان مانی صاحب کی اس رپورٹ پر اس انداز پر کیونکہ انہوں نے بہت سی فیڈریشنز کو اعتماد میں نے نہیں لیا اٹھتیس انتالیس فیڈریشنز ہیں باکستان میں اٹھتیس انتالیس فیڈریشنز ان کا جو فنڈ ہے سالانہ وہ بھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے اور بہت ساری فیڈریشنز کو فنڈ نہیں دیا جاتا یا نا کافی ہوتا ہے تو ان حالات میں ہمارے اتلیٹس ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر جیسے تیسے پہنچ جاتے ہیں وائل کارڈ سے اور پھر جیسے تیسے مقابلہ کرتے ہیں مہور شہزاد کو لے لیں ان کا مقابلہ تھا چوتھے نمبر کی ایتلیٹ سے ورلڈ نمبر فورت اور وہ خود ہنڈرڈ پلس ان کا نمبر ہے ورن ٹوئنٹی سیون اچھا ہے تو اس طرح کا مقابلہ ہی ملنا بڑی بات ہے تو ہیڈس آف تو مہور شہزاد ہیڈس آف تو ادھر ایتلیٹس آف پاکستان who at least entered the the arena or to question the authorities at the Olympics پاکستان اولمپک اسسیشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ کم از کم عارف حسن صاحب سے پوچھا جائے گا کم از کم پاکستان سپورٹس بورڈ کا ڈی جی ایک عرصے تک نہیں تھا ایک عرصے تک ڈی جی پچھلے سال تک بلکہ اس سال کے شروع میں بھی ڈی جی صاحب کا کوئی حجور نہیں تھا کیونکہ ڈی جی جب بھی آتے تھے وہ سپورٹس بورڈ کے اندر سیاست اتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے اتنی زیادہ سیاست ہے کہ آدمی موو نہیں کر سکتا اگر کوئی سپورٹس منسٹر آ کے آئی پی سی منسٹر آ کے کوئی ڈی جی لگاتا بھی تھا تو اس کو چیلنج کر دیا جاتا تھا عدالت میں اور پھر معاملہ وہیں کھڑا ہو جاتا تھا وزیراعظم صاحب نے خط بھی لکھے اور کچھ بائی فرکیشن کی بات ہوئی تھی سپورٹس بورڈ کے اندر جو اس میں انتظامیہ کو الگ کر دیا جائے باقی چیزوں کو الگ کر دیا جائے وہ ایک الگ وہ بھی اس پہ بھی کافی ببال ہوا اور جو وہاں کی یونینز تھی اس نے کافی ہنگامہ کیا اور ہر تال تال تک کی نو بتائی تو یہ بھی بہت مسائل ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیکن گل کے سامنے نہیں آسکے وہ اسے بھارشات جو احسان مانی صاحب نے دی تھی اب آج یہ دوسرا کھیل ہے کرکٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیریز ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ وہ شاید آگے چری جائے شاید کیونکہ ایک ونڈے انٹرنیشنل منصوخ ہو چکا تھا پوسپون ہو چکا تھا آسٹیلیا ورسز آہ ویسٹ انڈیز تو اس کی ویسٹ انڈیز شاید ڈیٹس کی فرق ہے کل مجھے کسی نے پوچھا آہ ویسٹ انڈیز سے ہی کسی پلئر نے یہ پوچھا کہ شاید آپ کے پاس یہ اطلاع ہو تو ابھی میں نے یہ بات کی ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ یہ آہ یہ سوال بھیجا ہے دیکھئے ماں سے جواب آتا ہے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن ابھی امکان ہے کہ شاید پہلا ونڈے پہلا ٹی ٹوینٹی جو ستائیس جولائے سے ہو رہا ہے شاید وہ پوسپون ہو جائے اور آگے ہو جائے اس کی تاریخ ایک آت دن تو یہ حصول اطلاع ایک اور بات ہے جو پاکستان اور افغانستان کی سیریز ہونی ہے وہ جو پہلے یو اے ای میں شدول تھی سپٹیمبر میں وہ اب ہو رہی ہے سپٹیمبر کی پہلی سے پانچ تاریخ تک سی لنکا کا شہر ہے ہم بن ٹوٹا اس کی گراؤنڈ سٹاف کو کہہ دیا گیا ہے کہ پہلی سے پانچ تاریخ تک اس سیریز کے لیے تیاری رکھیں تو ابھی یہ اطلاع اس وقت ہے ابھی تک اوفیشل کہیں سے نہیں ہوئی نہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے اوفیشل کنفرم کیا ہے نہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کیا ہے لیکن this has been confirmed by one of the گراؤنڈ سٹاف of the ہم بن ٹوٹا کرکٹ سیڈیم that they have been asked to get ready between first and fifth of September for the one day series between پاکستان and افغانستان تو یہ بھی ایک بات ہوگی کہ اب اس زفہ سی لنکا ایک نیوٹرل وینیو ہوگا دونوں ملکوں کی سیریز کے لیے تو اچھی بات ہے ہوتا ہے سی لنکا is a good place ہم بن ٹوٹا is a good place ہم بن ٹوٹا میں الپیل کے میچز ہوئے تھے تو یہ صورتحال اب تک ہے کرکٹ ہورائزن پر اور پاکستان کی جو اولمپکس کے اوپر شور ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر کیونکہ دیکھئے اولمپکس ہو یا کوئی بھی سپورٹ ہو اس کو اس وقت یاد ہم کرتے ہیں جب اس کا کوئی 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 چیز سامنے آتی ہے لیکن اس وقت ہم بالکل بالکل مدھم ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اور اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ حکومتی معاملات ہیں تو اس میں پھر آپ کے جو پرو حکومت ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹرول کرنا شروع کرتے تھے ٹرولنگ آن سوشل میڈیا is very irresponsible thing اس کی طرف سے اصل اصل چیز سے ہٹ جاتا ہے آدمی لیکن خیر ٹھیک ہے چلیں it's part and parcel of the game or of this social media affair تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس وقت اپنا خیال رکھئے گا آپ subscribe بھی کر سکتے ہیں فریڈ کو خدا حافظ